موسیقی سپورٹس سٹوری میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں انگلینڈ وس پاکستان کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں خراب روشنی اور بارش نے بگاڑا کھیل چوتے دن پاکستان کا اسکور دو وکٹ کے نپسان پر سورن انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ تین میچوں کی ٹیسٹ سریز کا آخری مقابلہ ساؤت ایمٹن کے ایجز باول میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں پاکستان کی ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف فالو آن کھیلنا پڑ رہا ہے اس طرح پاکستان اس میچ میں مشکل میں ہے اور ٹیم پر پاری کی ہار کا خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ انگلینڈ کے پاس ابھی دو سو دس رنگ کی بڑت ہے چوتے دن کا خیل ختم ہونے تک پاکستان کی ٹیم نے اپنی دوسری پاری میں دو وکٹ کھو کر سو رنگ بنا لیے ہیں فیلحال کریس پر ازر علی انتیس رنگ اور بابر آزم چار رنگ بنا کر موجود ہیں پاکستان کے لیے دوسری پاری میں شان مسود اور عابد علی نے انچاس رنگ جوڑے شان کو اٹرہ رنگ کے اسکور پر اسٹوارڈ برارڈ نے الوی ڈبلو آؤٹ کیا اس کے بعد جم کر کھیل رہے عابد علی بھی 42 رنگ بنا کر جیمز انڈرسن کی گین پر الوی ڈبلو ہو گئے بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے زیک کراؤلی کی ڈبل سینچوری اور جوس بٹلر کی سینچوری کے دم پر 583 رنگ بنائے تھے اور پاری کو ڈکلیر کیا تھا اس کے بعد پاکستان کی ٹیم بلے بازی کرنے اتری اور کپتان ازر علی نے سینچوری لگائی لیکن ٹیم فالو آن کو نہیں ٹال پائی تین میچوں کی اس ٹیسٹ سیریز کا پہلا مقابلہ انگلینڈ کی ٹیم نے جیتا تھا جبکہ دوسرے میچ میں بارش کے وجہ سے مقابلہ ڈراؤ کرنا پڑا اس کے بعد پاکستان کے شائقین کو امید تھی کہ ٹیم اچھے کھیل کا مظاہرہ کر کے سیریز کو برابر کر لے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا پاکستان کی ٹیم تیسرے ٹیسٹ میچ میں چاروں خانے چت نظر آ رہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسپورٹس نیوز کی ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کے لیے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال لکھئے